بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امی حریم آج لے کے آئی ہے مزے دار سے سوژی کے لڈو کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کے بننے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں پھر یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ جس کو میں نے اچھے سے چاند لیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گی تین کھانے کے چمچ بھر کے گھی یہ جو میدہ ہے اس کو سب سے پہلے میں گھی کے اندر اچھے سے مکس کر لوں گی اور بعد میں گریجویلی ہم اس کے اندر پانی شامل کرتے جائیں گے مگر پہلے ہم نے اس کو گھی کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے لڈو بنانے کے لیے جب بھی آپ نے اس کی جو ڈو ہے یہ بنانی ہو تو آپ نے کسی سخت برطن کا انتہاب کرنا ہے جس طرح کہ یہ پرات ہے پلاسٹک کا بول یا شیشی کا کوئی برطن اس کے اندر یہ آپ کام نہیں کریں گی کیونکہ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت ہوتی ہے زیادہ تو ہمیں کھلا برطن ہی چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر ہم آسانی سے اس کا جو آٹا ہے اس کے جو ڈو ہے اس کو گھون سکیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی محنت ہو رہی ہے اس آٹے کے اوپر جس طرح ایک نارمل ساٹا ہوتا ہے نہ یہ زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ یہ زیادہ نرم ہونا چاہیے اس طرح سے کر کے ہم آٹے کو گھون لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا پیڑا بنا رہی ہوں اور اس کے اندر کوئی بھی کریک نہیں آرہا اس کا مطلب ہے یہ بہت اچھے سے گھون چکا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر لے دوں گی ریسٹ اور اتنی دیر میں ہم اس کی جو فیلنگ ہوگی اس کے تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پین اس کے اندر میں نے شامل کی ہے ایک کپ سوچی پین کے اندر ابھی کوئی چیز میں نے نہیں تھی ڈال دی یہ حالی پین ہے جس کے اندر میں سوچی کو ڈالوں گی اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھون لوں گی اور جو ہمارا فلیم ہے یہ بلکل لو رہنا چاہیے سوچی کو پکانے کی بھی ڈھیروں طریقے ہیں اپنے مرضے سے کے طریقے سے بھی آپ بنا سکتی ہیں مگر یہ طریقہ جو ہے یہ بھی مجھے کافی پسند ہے تو میں کبھی اس طریقے سے بھی بنا لیتی ہوں تین سے چار منٹ کے لیے میں اس کو بھون لوں گی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے چھوٹی ہی لائچی اب یہاں پہ جائے گا آدھا کپ گھی اب سوچی کو میں گھی کے اندر اچھے سے بھون لوں گی اور جو ہماری فلیم ہے یہ میڈیم ٹو لو ہی رہنے چاہیے اب ہم نے سوچی کو اچھے سے اس کے اندر بھون لینا ہے اور فلیم کو بلکل بھی ہائی نہیں کرنا اس بات کا حیاء رکھئے گا تقریباً دس سے بارہ منٹ لگ جائیں گے اس کو بھونتے ہوئے اگر آپ نے اس کو بھوننا ہے اسی طرح سے سوچی کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا جو رنگ ہے یہ گولڈن نہ ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی جو ہے اس نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے ابھی یہ لائٹ گولڈن ہے مگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈاک کلر کے طرف لے کے جائیں گے جب سوجی بھون جاتی ہے تو اس کے اندر جو آئل یا گھی ہوتا ہے یہ سوجی اس کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہماری سوجی ہے یا کوئی بھی چیز اب اچھے سے بھون چکی ہے سوجی کو میں بھونتی جاؤں گی اور کناروں سے بھی صاف کرتی جاؤں گی یہ بھی بڑا ایک اہم سا پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ جو سوجی چمچ کے اوپر یا کناروں پہ لگی رہ جائے وہ بعد میں کچھی رہ جاتی ہے اس لئے آپ نے اچھی طرح سے چمچ کو بھی صاف کرتے رہنا ہے اور کناروں سے بھی صاف کرتے رہنا ہے اس طرح سے سوجی بنانے کے لیے آپ جو سوجی لیں گی وہ باریک ہونے چاہیے اور اگر وہ موٹی والی ہے تو اس کو مکسی کے اندر ڈال کے تھوڑا سا پیس لیں اب میں ایک کپ کے تین حصے جو ہیں وچینی شامل کروں گی اور ساتھ میں ڈال دوں گی نرس نرس جو ہیں یہ آپ اپنی مرضی کے ڈالیں میں اس کے اندر اہروٹ اور کشمش کے استعمال کر رہی ہوں اور بعد میں اس کے اندر تھوڑی سی شامل کر دوں گی ہافٹین سپون سوم سوم جو ہے یہ ان لڈووں میں بہت ہی اچھا سائکہ دیتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بڑے ہی اچھے ہیں سردی کا موسم بھی آ گیا ہے تو سردی کے موسم میں ویسے ہی سوڈی کا استعمال کرنا چاہیے یہ جو لڈو ہیں یہ چھوٹے بڑے سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کا ذائکہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ہمارے پنجاب میں تو یہ ایک رواج ہے کہ جب بھی بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کو یہ جو لڈو ہیں یہ بنا کے دیے جاتے ہیں یہ جو رسپی ہے یہ مجھے میری پھوپو نے سکھائی تھی اور مجھے ابھی تک یہ یاد ہے تو بہت ہی اچھا اس کا ریزرٹ ملتا ہے آپ اس کو زور ٹرائے کیجئے گا اور بزار کے جو لڈو ہیں ان سے کئی گناہ بہتر آپ کو لگے گا کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو سوجی ہے یہ اچھی سی بھون گئی تھی ہم نے اس کے نٹس ڈال دیا تھے چینی بھی ڈال دی تھی اب میں نے فلیم کو بن کر دیا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اور جو ہم نے اس کی جو ڈو جو تھی وہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس کا میں بناؤں گی ایک مناسب سا میں نے پیڑا لیا ہے جس کے میں نے تین پارس کر دی ہیں یہ جو لڈو ہیں یہ بھی ہر سائز کے اویلیبل ہیں بزار میں تو جو بھی آپ کو پسند ہے سائز آپ اس حساب سے بنائیں میں درمیانے سائز کا ہی بناؤں گی یہ دیکھیں چھوٹا سا میں نے پیڑا بنایا اور اب میں اس کو اچھے سے بھیل لوں گے اتنا کریسپی یہ بنتا ہے لڈو اور اتنے مزے کا ہوتا ہے اس کے جو فیلنگ ہے اس کے اندر وہ بھی بہت ہی مزے کے لگتی ہے آپ اس کو زورٹ ٹرائے کیجئے گا آپ یہ دیکھیں میں روٹی کو بھیل رہی ہوں جس طرح کہ ہم ریگولر اپنی جب روٹی بناتے ہیں تو اس کو بھیلتے ہیں اور اس کی جو آپ نے روٹی بنانی ہے یہ آپ نے زیادہ موٹی نہیں بنانی اب جو بنی ہوئی سوجی ہے اس کو میں اس کے درمیان میں رکھوں گی تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر سوجی جو ہے وہ ڈال دی ہے اور ساتھ میں میں نے ایک چھوٹا سا اس کے اندر سٹپ لیا ہے یہاں پہ میں شامل کر دوں گی اس کے اندر ڈرائی میل کو ایک چمچ بھر کے آپ نے جو ہشک دودھ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے پھر آپ اس کا ذائقہ دیکھئے گا اب میں بس ایک دفعہ چیک کروں گی کہ جو ہماری فیلنگ ہے کہ زیادہ تو نہیں یہ بس میں نے دیکھنے کے لیے کیا تھا اب میں دوبارہ سے اس کو واپس کر دوں گی اور پانی کے ساتھ اس کے کونوں کو تھوڑا سا گھیلہ کر دوں گی تاکہ یہ آپس میں اچھے سے چپک جائے اور ان کی بائنڈنگ جو ہے یہ اچھے سے ہو جائے پہلے اس طرح دبائیں کونوں کو اور بعد میں اس کے اوپر ہم یہ جو اس کا ڈیزائن بنتا ہے یہ جو پھول کے ایک بیل سی بن جاتی ہے یہ ہم بنائیں گے اور یہ بنانا بھی بہت سیمپل ہے اس کے کارنر کو پکڑیں اور اپنے انڈس فنگر کے ساتھ اس کو دباتے جائیں یہ جو کرف سے بننے ہوتے ہیں یہ کافی اچھے لگتے ہیں اور اس سٹائل میں یہ مجھے پسند ہے بنانا اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی ایک مزے کی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بازار میں لڑوں کے بہت عجیب عجیب سے نام ہے جو کہ بہت غیر مناسب سی بات لگتی ہے یہ کھانے والی چیزوں کے نام اس طرح سے رکھے جائیں کوئی چپل کا باب ہے تو کوئی چھتا ہے لڈک ایک دفعہ پھر سے اسی پرکس کر لیتے ہیں پھر ان گالنے کے بعد کنارے جو تھے اس کے اوپر ہم نے پانی لگایا اور بعد میں ان کو جھوڑ کے ہم نے اس طرح سے یہ ڈیزائن بنا لیا اب باری ہے اس کو فرائی کرنے کی گھی جب گرم ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر یہ ڈال دینا اور اس کو فرائی کر لینا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ لڈو اور بچے بڑے سب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو ریسی پی پسند آئے تو لائک کرنا مت پھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل تھانک یو موسیقی موسیقی